بڑی قبر راجدھانی دلی سے ہے جہاں راجدھانی دلی کے لکشمی نگر علاقے میں بیعپاری کے گھر میں پچپن لاکھ روپائی کی چوری کو پولیس نے سلجھا لیا ہے وہیں پولیس نے دو سیندوار کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے دو لاکھ دس آجار روپائے اور باردات میں سامل دو اسکوٹی بھی برامت کر لی گئی ہیں وہیں آپ کو بتا دیں گی پوروی دلی کے لکشمی نگر میں رہنے والے بیعپاری بیسال جین جو لکشمی نگر کے کسن کنجم رہتے ہیں اور دو مکان ہیں ان کے اور بیسال جین اپنی پریبار کے ساتھ اپنے بگل والے دوسرے گھر میں رہتے تھے اور کچھ دیر بعد ہی ان کے پڑوسی کا فون آیا کہ آپ کے بگل والے گھر کا تالہ ٹوٹا ہوا ہے وہیں بیسال ترنت اپنے گھر میں گئے تو دیکھا کہ گھر کا تالہ ٹوٹا ہوا تھا اور لکڑی کی علوہاری گھر میں رکھی تیجوری سے گائب تھی وہیں تیجوری گائب دیکھ بیسال کے ہو سل گئے جہاں تیجوری میں رکھے ستائیس لاکھ روپے اور پانسو گرام سونے کے آبوسل گائب تھے وہیں بیسال نے اس گھٹنا کے سوچنا پولس کو دی تھی وہیں پولس نے معاملہ درج کر جانس شروع کی اور آس پاس لگی سی سی ٹی وی کو کھنگالا تو دو بیقتی اسکوٹی پر تیجوری لے کر کے جاتے ہوگے دکھائی دی ہے جس کے بعد جانچ کی تو آروپی کی پہچان ہونے کے بعد دونوں آروپیوں کو گرہتار کر لیا گیا ہے وہیں آروپیوں کی پہچان نسیم 41 ورس و منوج 47 ورس کے روپ میں کی گئی ہے وہیں پولس نے دونوں کے پاس سے دو لاکھ دس ہزار روپے وار دو اسکوٹی بھی برامت کی ہے اور سیندھواری کے کئی معاملے بھی سنہ لیے ہیں راجدھانی دلی سے سوراندھ سنگھ کی ریپور